صحیح دیلی ہے صحیح ہے وہ تو خون سپلائی کہنے والا کیوں خون نہیں جائے گا وہ انتا ہے تو ڈیڈ ہو جائے گا صحیح بالکل اگر دماغ کو خون نہیں ملتے ہیں نا تو دماغ ڈیڈ ہو جائے گے سب چیزیں ڈیڈ ہو جائے گی ہاں بالکل صحیح وہ تو بوڈی کے ہر ایسا بڑے اہم ہے اگر سانس رک جائیں تو بھی سانس اگر پیپڑی نہیں ہے تو بھی جب اکسیجن نہیں ملتا ہے بوڈی کو تو بھی بوڈی رک جائیں گے ختم نہیں ہے اکسیجن سپلائی تو ہر جیزا صرف ہارٹ ہی کرتا ہے نا نہیں اکسیجن سپلائی خون سپلائی کرتا ہے ہارٹ نا بلڈ کے ذریعے ہاں تو اگر پیپڑے نہیں ہیں پیپڑے نہیں ہیں پھر وہ ساتھ نہیں لے جگے گا اکسیجن جب آتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں وہ دوسرے اسو تک کیسے پونچا دیں گے تو پوسیبل ہی نہیں ہے نا جی جی بالکل تو وہ بھی تو ایک ہی سہیانی بوڈی کے ہر حصہ بڑے اہم ہے بہت 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 چیز بھی جو ہے اللہ تعالی نے مقارنی بنائے لیکن کنٹرول کہاں سے ہوتی ہے یہ ضروری ہے نا دماغ سے کنٹرول ہوتے ماغ کنٹرول کرتے ہیں بلکل سیاست آپ کنٹرول کرتے ہیں دماغ کنٹرول کرتے ہیں پوری بوڈی کو اور وہ اسے ان کے ان کے ایک یونٹ سے جو بنائی ہوئی ہے جہاں پر اکام ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ نا یہ بڑے اہم ترین ہے کہ ہم اس کو سمجھ لے کہ دل کیا ہے نا دل تو دل کے کبھی کبھی آپ کے دل کے دڑکن بڑھ جاتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی خوشی زیادہ ہو یا کبھی غم زیادہ ہو یا کوئی ایکسرسائز زیادہ کرنے وہ ظاہر ہے بھی ہارٹ بھی اس تو تھیز ہو جاتے ہیں آچھا کبھی خوشی میں آپ کو دل کے دڑکن بڑھ جاتے ہیں بلکل بڑھتی ہے جی مسال کے طور پر کون سے خوشیوں میں کوئی بھی بڑی خوشی کوئی مطلب ہے کہ کوئی اچھی سیکسس مل جائے یا کوئی اچھی کیس مل جائے شادی ہوئے ہیں محمد دیویج صاحب ہاں بلکل میری شادی ہوئی ہے اور میں میسیز کے علاقے میں ہی تو آپ سے کنٹیکٹ کیا ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا میسیز میری ذہنی طور سے توڑی کرشان ہے آہا آہا آپ نے مجھے بیٹ کیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں مطلب ہے ہاں پہلے سے بیسر ہیں اچھا تو چلو آپ کرتے رہے ہیں اور ایڈوانس لیول جو ہے انشاءاللہ وہ بلکل ہے اس سے کلیر ہو جائیں گے کیور ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا جو پہلے بار آپ کے جب آپ کو پہلے بتایا آپ کے ارینج میریج ہوئے نا؟ یہ جی اچھا جو پہلے بار آپ جب آپ دونوں پہلے بار جب آپ کے شادی کا جو آپ کو بتایا کہ آپ کی شادی کر رہے ہیں ہم آپ کو یا آپ کی منگنی ہو رہی ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ گئے کی نہیں؟ نہیں اس وقت نہیں کہہ سکتا ہی وہ یہ نارمل روٹین کے بات ہے اچھا یہ نارمل ہے اچھا یہ نارمل ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں یہ تو صحیح بات کریں اچھا تو دل کی دھڑکن جو بڑھتے ہیں وہ آساب پہ اثر آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اس لئے دل کا خبر ملتے ہیں اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتے ہیں تو سب سے جو ضروری بات ہے ہمیں سٹرس، ٹینشن، ڈپریشن اور ایسی چیزوں سے دور رہنے چاہیے وہ ان سے بھی دل کی دھڑکن بلکہ ان سے تو پھر وہ ڈیزیس ٹائپ بڑھتا مبادتا ہے بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو وہ سٹرس کو کم کریں اور یہ چیزیں جب آپ کم کرتے ہیں تو خود ہی انسان کو لطلعہ ایک نارمل ہو جاتا ہے اور آوٹومیٹیکل انسان نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہیں جو آپ اتنا کچھ جانتے ہیں اس بارے میں تو یہ بہت اچھی ایوینس ہے لوگوں کو اور یہ بہت اچھے نالیج ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دل کے بارے میں بات کریں اور دل کو جو ہے نا وہ پرقرار رکھیں اچھا رکھیں بہترین رکھیں تینکیو انشاءاللہ ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ بہت شکریہ دل جو ہے یہ ایک طاقت ہے جو کہ ان کی سپلائی آپ کے ہر ذریع کو ہر سیل کو جو آپ کے سو ٹریلین سیلز بوڑی میں موجود ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں اور اگر خون نہ پہنچے تو وہ حصہ ڈیڑھ ہو جاتے ختم ہو جاتے کیونکہ اس خون میں ہر چیز ہوتے ہیں اس خون میں اکسیجن بھی ہے اس خون میں جتنے بھی غزائی مواد جو ہم کھاتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں غزائی مواد آپ کو بتائیں نہ ملیں تو سیل کام نہیں کریں گے پھر ٹیشیوز کام نہیں کریں گے پھر پورا حصہ کام نہیں کریں گے پورا جو آپ کے مسئل ہے وہ کام نہیں کریں گے اور وہ پورا سسٹم ہی سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں کہ وہاں خوراک کی چیزوں کی ہر چیز کی سپلائی نہیں ہو رہے تو بات ختم ہو جاتا ہے یہ ایک بہتری نظام ہے جو اللہ نے ہمیں دیئے بہت خوبصورت نظام ہے لیکن اس کا خیال رکھے تو اور اچھا ہو گئے اور نیگٹیوٹی چھوڑ دے نیگٹیو بولنا چھوڑ دے نیگٹیو کرنا چھوڑ دے یہ چیزیں چھوڑ دے تو آپ کے دل امراض کم ہو جائیں گے اور دل آپ کے بڑے اچھے رہیں گے اصاب آپ کے نارمل رہیں گے بوڑی کی تمام حصے آپ کے نارمل رہیں گے اچھے رہیں گے عمر آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں چست اور طاقتور رہتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ایندہ نسل کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے کہ جو نسل ہے ہماری وہ نسل در نسل چلتے ہیں جب آپ مصبت ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں سہتمند ہوتے ہیں تو ایندہ نسل بھی آپ کے سہتمند ہوتے ہیں بہت سے لوگ جوانی میں ہی لالچ میں آجاتے ہیں لوگوں کے ساتھ داغہ کرتے ہیں اور وہ جائز سمجھتے ہیں اور وہ برائی کو جائز سمجھتے ہیں تو برائی جب انسان جائز سمجھتے ہیں اُس کے دل مطمئن نہیں ہوتے ہیں قلبی سکون نہیں ہوتے ہیں ان کو اس لئے اُس کے اعصاب اُس کے ضمیر جو کہتے ہیں اُس کو بھوٹ سے نام میں لے رہا ہوں اب یہ چیزیں کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضرور ہے اگلی پرگرانت میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے ضمیر قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن خود تو کر رہے ہوتا ہے وہ چیز لیکن ضمیر قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے جو چیز ضمیر قبول نہیں کرتے ہیں بوڑی پر بور اثر کرتے ہیں اس لئے یہ برائیاں چھوڑ دیں بچپن سے یا آپ نوجوانی سے بس پوچھ سٹارٹ کر دیتے ہیں دھوکہ چالاکی اور یہ چیزیں وہ سیکھ لیتے ہیں اور یا تو مووی سے سیکھتے ہیں یا ٹرامو سے سیکھتے ہیں یا بزدل ہی بھی کچھ لوگ سیکھتے ہیں بلکل اس چیزوں سے بزدل بھی بن جاتے ہیں تو بزدل وہ لوگ ہوتے ہیں آج کل یہ سائیکلوجی نے ثابت کی ہے کہ بزدل وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھگا کرتا ہے جو بورا کرتا ہے کیونکہ وہ پر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے اس لوگوں میں بظاہر تو وہ بڑا چڑھا کے ڈاکا بھی کرتے ہیں وہ دھگا بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لڑائی بھی کرتے ہیں لیکن وہ دلیر نہیں ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ احساسی کمتی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ نیگیٹیو ویسی اپنے کچھ کمانا چاہتے ہیں یا جیلیس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ تو بہت بری عذاب کے ہوتے ہیں اور وہ بہت بری طریقے جیس طرح پروفیشنل جیلیسی ہے اگر پروفیشنل کوئی جیلیس انسان ہے تو ان میں وہ احساسی کمتی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ان کا خدا پر بروسہ نہیں ہوتا ہے وہ بروسہ ہوتا ہے ان پر ان کو خدا نہ کرتا کوئی ان کے جو کمپیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ جو کمپیٹیٹر ہے ان کے ساتھ وہ اگر آگے آ جائیں تو وہ اس کے تکانداری بیٹ جائیں گے اس وجہ سے وہ جو ہے امراض کا اور احساس کمتی کا شکار ہوتا ہے ایک کال ہور پہ اسلام علیکم احمد نعیم لاہور احمد نعیم لاہور وڈی گلے وڈی گلے آج لاہور کال زاندی رہندی ہے اچھی اچھی گلے بلکل الہمدللہ اچھے ہیں بہت اچھا اللہ کا شکر ہیں بہت اچھی بات ہیں کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں دل ہاں جو tripod دل دل کے معاملہ حق Katharine حق کاب漬ہ دل دل بڑے اتard سے بات کر لیا کرو دل کے معاملہ اللہ دل 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 جو دل تدیل میرا اور ندول اللہ بلکل ٹھیک ہے پریش ہے اچھا ماشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے یعنی بہت اچھا ہے دل بہت اچھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے بس میں نے ایک پیشن سے ان کو پریش کیا تھا اچھا کہ آر ان کے وال بند ہے تین تو ایک پہ چل رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ایک ان کے لئے تین وال بند ہے تو دوہروں نے کہا ہم کو پریش کروارے ہیں تین وال بند ہے اچھا جی جی ہاں وہ وہ میں نے میں ان کے ہیلل کر رہا ہوں ہاں کافی بہتر ہے وہ اور سکون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی اچھا میں چیز کر رہا ہے کم سے کم دل کے سکون تو ہوگا نا ان کو نا ہاں دل کو سکون ہے ان کے لئے ہاتھ یہ تیدے نہیں ہوتے سے صحیح صحیح ہاتھ ہاتھ تیدے نہیں ہوتے سے اوہو اچھا تو یعنی اب ہاتھ پاؤں سیدھا نہیں ہوتا اب صحیح ہے سیدھا ہو رہے ہیں اب صحیح ہے بلکل صحیح ہے چلنے میں انہیں تکلنگ ہوتی تھی ہاتھ تھی بھی نہیں ہوتی ظاہر ہے وہ خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے نا ہاں جی تو اس صورت میں جو ہے نا ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب سپلائی صحیح ہو گئے نا ہاں جی بلکل آپ بے سر محسوس کرتے ہیں جنلے جنلے میں ہوتی آنی ہے تو حاول ہوتا ہے اس کا مقابل کی سپلائی صحیح ہے ایک دو والی کھول گئے ہو تو اس لئے تو بہتری انشہاللہ ٹیسٹ کروائیں اللہ اور کچھیں دے گا اب اب کچھ سپلائی کی تو اس لئے براتے ہیں تس اپریشن سے صحیح ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ مجرد کرے گا چلو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہاں کوشش کریں کوئی انشاءاللہ کئی نہ کئی سے کر لیں گے جب ہم ملیں گے تو ضرور پھر میری سے بات کرو نا ان کا کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں بے کل سے آپ آئیں گے لاہور انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور آپ نے لوگوں کو تیار کیے کی نہیں ہاں ہاں میرے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا فرض بنتے ہیں سوڈنٹ پہ کہ ہم اپنے لئے جو بھی چیز پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کریں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سے خوشیاں دیں بہت سے طاقت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے بہت اچھے اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں اور طاقت عطا فرمائیں آپ جیسے سٹوڈنٹ اگر ہیں ہماری ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم دنیا تک دل کو یہ تو ایک وہ سکتہ ہے سکتہ جاری ہے ایک علم ہے ہم نے تو آگے سکتانہ ہے صحیح بہت اچھے بات ہے انشاءاللہ بہت اچھے بات ہے بہت طاقتور بات کہی ہے آپ نے دل کے بات کہی ہے اور یہی باتیں دل کو طاقتور بناتے ہیں جو انسان مصبت سوچے اچھا سوچے طاقتور سوچے پاورفل سوچے کہ ہم نے تو حاصل کرنا ہی ہے انشاءاللہ بہت اچھے بات ہے بہت کچھ حاصل کرنا بھی آیا ہے بہت کچھ انشاءاللہ ہم معذر ہیں اور ہم انشاءاللہ بہت سارا کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ بہت اچھے بات ہے تینکیو آپ نے یاد کی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ جی لاہور تو بڑی فون آندے رہندے ہیں ماشاءاللہ بڑی گل ہے آج لاہور دے لوگ لاہوریاں جاگ چکے ہیں اور کال کرتے رہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور کیونکہ دل کا معاملہ ہے نا دل کی بات ہے تو لاہور جڑا ہے لاہور دے جڑا پاکستان دے دل ہے تا ایک آل دے اس واسطے لاہور دے لوگ زیادہ کال کردیں گے موسیقی موسیقی watch me on hack tv in health wealth and happiness program every morning at 8 اے ایم and repeat at 11 پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچی پندی اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی اور قدرتی طرح کیسے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم